بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو میں اس وقت ہندوستان کے اندر اٹھے ہوئے ایک بہت ہی زیادہ حساس مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ کل سے انڈین میڈیا کو ایک مسالہ مل گیا ہے مرکز نظام الدین کے نام سے اور مرکز نظام الدین کے حالات کے تعلق سے میں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات بھی رکھوں گا اور انڈین میڈیا سے چند سوالات بھی کروں گا امید ہے کہ میری اس آثنٹک اور بہت زیادہ مصبت اور بہت زیادہ مستنت گفتگو کے بعد جو میں نے بہت تحقیق کے بعد اور کوشش کے بعد آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں جو خیالات اور جو منفی جذبات پیدا ہوئیں وہ دور ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ میری گفتگو پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور سنجیدگی سے سوچا جائے اور میڈیا جو منفی کردار نظام الدین کے تعلق سے تبلیغی جماعت کے تعلق سے بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں سب سے اہم کہ پورے ملک کے مسلمانوں کے تعلق سے جو نیگیٹیو رول بتانا چاہتا ہے اور نیگیٹیو کیریکٹر اور کردار بتانا چاہتا ہے آپ لوگ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے سارے خیالات اور ساری منفی جذبات دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ہم آتے ہیں مرکز نظام الدین کے اندر کیا ہوتا ہے مرکز نظام الدین کے اندر ہمیشہ ہر وقت دو تین ہزار افراد پورا سال موجود ہوتے ہیں ایک بات کیوں وہ ایک دینی جماعت دینی تحریک ہے اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کے تعلق سے اجتماعات منعقد کیا جاتے ہیں آپ تبلیغی جماعت کی اسی سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں افراد تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہیں الحمدللہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے عالمی پیمانے پر اجتماعات ہوئے لیکن کبھی کسی کو ایک بلکل کوئی کریش بھی نہیں آیا نہ کسی کی گاڑی ٹوٹی نہ کسی کے گھر جلے نہ آبادی میں افراد تفریح مچی نہ کوئی پریشانی کسی کو ہوئی اور پوری پوری دنیا کے اندر یہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں الحمدللہ سب آفیت کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ میں ان اجتماعات کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ یہ لوگ اپنا جان اپنا مال اپنا وقت لگا کر کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ اجتماع جو تبلیغی جماعت کا اجتماع یہ تو نظام الدین مرکز میں ان کے اپنی پرسنل بلڈنگ میں تھا جہاں باہر کے لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کا اور اختلاعات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا نمبر تین کہ جو جس بات کو مدعہ بنایا گیا ہے اور جس بات کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور مین ہیڈنگ بنائی گئی ہے کہ دس تاریخ کو جو یہ اجتماع کیا گیا کیا یہ باقاعدہ یہ گیدرنگ کی گئی کیا لوگوں کو باہر سے باقاعدہ دس تاریخ کو بلایا گیا کیا ملک کی صورتحال جب بگڑ رہی تھی اس وقت اجتماع منقض کیا گیا یہ بالکل غلط بات ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے ہر سال الحمدللہ نظام الدین کے اندر سالانہ اجتماع اور سالانہ جوڑ منقض ہوتا ہے جس میں لوگ ملک اور پورے ملک کے ذمہ دار افراد وہ جمع ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اندوستان کے اندر لوگوں کو صحیح بات کیسے بتائی جائے اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے انڈین میڈیا بھی یہ بات جانتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان اس سے صحیح راستے پر آ گئے وہ لوگ جو جیلوں میں رہے وہ لوگ جنہوں نے مڈر کیے وہ لوگ جو شراب پیتے تھے وہ لوگ جو پوری سوسائیٹی کے لئے ناسور بن چکے تھے اسی تبلیغی جماعت کے ذریعے ان کی اصلاح اور وہ صدرے اب آتے ہیں اصلی بات پر دس تاریخ کو اجتماع نہیں بلائے گیا پہلے سے ہی وہ اجتماع اور وہ لوگ وہاں موجود تھے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم آٹھ بجے آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج سے لوگ ڈاؤن ہوگا آج سے سب سے پہلے سب کچھ بن کر دیا جائے گا ایک دن کے لئے یہ کیا جائے گا اس کے بعد پھر دوسرے دن ہمارے وزیر آزم آتے ہیں دو تین دن کے بعد اور میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کو اور پوری ہندوستانی عوام کو وہ سمبودت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا آپ نے کتنا وقت دیا جبکہ اصول یہ ہے اور رول یہ ہے کہ جب آپ کسی کنٹری کو لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے نہیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کا ٹائم دیا جانا چاہیے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے نہیں دیا گیا چار گھنٹوں کا موقع دیا گیا ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگ اپنے ملک میں کیسے پہنچیں گے اور جبکہ آپ نے تمام چیزوں پر روک لگا دی آمد ورف کے جو ذرائع تھے اور جو ٹیولنگ کے سورسز تھے جب وہ سارے کے سارے رک گئے تو جو انسان جہاں تھے وہ وہاں کے وہاں رک گئے اس کے بعد بھی تبلیغی جماعت نے مضبط رویہ اپنایا اور جو جماعتیں جن علاقوں میں کام کر رہی تھی جو بیرون ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کو یہ انٹیمیشن دے دیا گیا تھا اور ان کی طرف سے یہ باقیدہ گائیڈنس دے دی گئی تھی کہ کوئی باہر نہ نکلے کوئی گش نہ کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام مسلمانوں نے آپ لوگوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے وزیرعظم کی بات پر عمل کرتے ہوئے ملک کے پرائم منسٹر کی بات کو مانتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے مدرسوں کی چھٹیاں کروا دی ہم لوگوں نے اپنی خانقائیں بن کر دی ہم لوگوں نے اپنے اداروں کو پر پابندیا لگوا دی ہم لوگوں نے گیدرنگ اجتماعات بن کر دی ہم نے اپنی مساجد میں باجماعت نماز روک دی ہم نے اپنی مزیدوں میں جمعہ بن کر دیا جو کچھ ملک کے وزیرعظم نے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وزیرعظم اس وقت ملک کے اس مسئلے میں کرونا وائرس کے اس مسئلے میں حساس ہیں اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر چل رہے ہیں لیکن یہ جو دہرہ دہری پالیسی اور جو دہرہ رویہ اپنایا گیا ملک کے اندر کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات کوئی اجتماع باقاعدہ نہیں بلائے گا دوسری بات کہ جو اجتماع ہر سال بلائے جاتا تھا وہ اپنی تاریخ پر منقض ہوا آپ جا کر نظام الدین کے ریجشن اٹھا کر دیکھ لیں کیا یہ اجتماع ہر سال نہیں ہوتا کیا یہ باقاعدہ آج بلائے گیا ہے کیا آپ قانون کا انلنگن کیا گیا ہے کیا قانون کو توڑا گیا ہے نہیں بالکل نہیں آپ اپنے ذہن کو صاف کرئے اور جو ہندوستانی عوام کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں انڈین میڈیا یہ صاف صاف اپنے دھوکے سے باز آ جائیں اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک کے بہت بڑی ریاست دہلی کے سو کالڈ سیکولر چیف منسٹر مسٹر اروند کے اجریوال سے مسٹر اروند کے اجریوال صاحب جب دھلی کے اندر دل دکھتا یہ بات کہتے ہوئے بہت بڑی تعداد ہندوستان کے تمام شیکولر لوگوں نے آپ کا سپورٹ کیا لیکن آپ نے ابھی حال فی الحال میں جو رسس کا سپورٹ کیا اور رسس کی بولی جو آپ نے بولی آپ صاف سن لیجئے سب کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ رسس کے کارکرتہ اور رسس کے بندے ہیں اروند کے اجریوال صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب دہلی کے اندر فسادات ہوئے اور دہلی کے اندر رائٹس ہوئے شاہین باق کا مدہ اٹھا اس وقت آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم لاچار و مجبور ہیں ہم کیا کریں ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے ہاتھ میں دلی کی پولیس نہیں ہم یہ دلی کی پولیس نہیں مان رہی آج جبکہ نظام الدین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ بتائیے ہم اس کو یہ نام نہ دیں تو کیا دیں ہم اپنے دل کا درد نہ بتائیں تو کیا بتائیں ہم آپ سے سوال نہ کریں تو پھر کیا کریں کہ اس وقت آپ کے ہاتھ اگر بندے ہوئے تھے آج آپ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ذات اور شخصیت پر کوئی فرق نہیں آیا اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کے مولانا کو عریشت کیا جائے دلی کے مولانا پر ایف آئی آر کی جائے دلی کے مولانا پر کاروائی کی جائے یہ دہلی پولیسی مسلمانوں کے ساتھ کیوں اپنائی جا رہی ہے جبکہ پوری کی پوری دنیا اور خصوصا ہمارا ملک کرونا وائرس کے اس مرض سے جوج رہے آپ کو ہندو مسلمان کی پڑی ہوئی ہے آپ کو ایک کمیونٹی اور ایک جماعت کے ساتھ اتنی تکلیف ہے کہ آپ اس کی جماعت کے لیڈر کو آپ اس پر ایف آئی آر کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ یہ پولیسی چینج کریے جن مسلمانوں نے آپ کو سپورٹ کیا دلی کے اندر وہ آپ سے بیزار اور بدزن ہو جائیں گے اور اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں میں نے جیسا کہ ارز کر دیا کہ وہ پروگرام جو دیلی نظام الدین مرکز میں تھا وہ ہر سال چلتا ہے اپنی تاریخ پر ہوا اس میں لوگ پہلے سے جمع تھے اب آگے چلیئے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت سوشل گیدرنگ واز الاؤڈ اس وقت یہ اختلاط پورا کا پورا الاؤڈ تھا اور اس کی اجازت تھی اس وقت منع نہیں تھا دستاری کو جب یہ پروگرام ہوا اب اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ملک کی حکومت سے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ملک کے تمام لیڈران سے اور بی جے پی کے لیڈر سے کہ جب آپ لوگ اس مسئلے کے حساسیت کو اور اس کی نویت کو اور اس کی سختی کو اس کے معاملے کو پورا پورا سمجھ رہے تھے آپ لوگوں نے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور انتر راستر سیماوں پر روک کیوں نہیں لگائی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اگر روک دیا جاتا لوگوں کا آنا جانا بند ہو جاتا کہ جو آپ نے یہ کام کیا لیکن بعد میں کیا جبکہ ملک کے اندر باہر کے باہر آپ بار بار الزام یہ دے رہے ہیں کہ نظام الدین مرکز کے اندر کورونا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جگہ جگہ جا کر کورونا پھیلا رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بن نہیں کیا آپ نے آنے والی اور جانے والی فلائٹ پر روک نہیں لگائی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور انٹرنیشنل فلائٹ پر اگر روک لگا دی جاتی تو باہر کے لوگ وہاں نہیں یہاں نہیں آتے یہاں کے لوگ باہر نہیں جاتے اور ہم بار بار میری تقریر آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے علاوہ ہزاروں علماء کے بیانات آپ اٹھا کر دیکھیں بار بار یہ کہا جا رہا تھا نبی علیہ السلام کے ہمارے پروفٹ کی لاسٹ میسنجر محمد صاحب کی اس بات کو ہم منشن کر رہے تھے بار بار کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کسی جگہ تعون پھیل جائے وبا پھیل جائے پلیگ پھیل جائے تو آپ اس زمین سے باہر مت جائیے جو وہاں رہنے والے ہیں اور باہر کے لوگ وہاں مت آئیے آپ نے اس بات کو بھی نہیں مانا اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا اور ہندوستان کا ہر شہری ہر پڑھا لکھا ہر سمجھدار مجھے سپورٹ کرے گا کہ جناب اگر اس کے ذمہ دار کورونا وائرس کو ملک کے اندر پھیلانے کے ذمہ دار آپ ہیں جب آپ ہم پر یہ سوال داکھ سکتے ہیں نظام الدین پر یہ سوال داکھ سکتے ہیں مجھے صاف کہنے دیجئے اس کے پورے کے پورے ریسپونسبل اور اس کے پورے کے پورے کریڈٹ یہ سارا کا سارا آپ کو جاتا ہے مجھے معاف کریے گا میں آگے بڑھتا ہوں دس مارچ کو ہولی تھی اپنی تاریخ پر آئے دس مارچ کو ہولی تھی ہولی کے اندر سوشل گیدرنگ ہوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سوشل ڈسٹینس نہیں بنایا آپ اس میں ہولی کھیلی گئی کیا اس بات کو آپ ہائلائٹ نہیں کریں گے کیا آپ اس بات کو لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کیوں ہوا اگر یہ قانون کا انلنگن نہیں ہے تو یہ بھی قانون کا انلنگن نہیں ہے اب اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں اپنے ملک کے سب سے بڑے راست یو پی کے بارے میں یو پی کے چیف منسٹر مسٹر یوگی عادت تینات یہ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے آج ہمارے ملک کے عزت ماب وزیر اعظم نرندر موڈی جی وہ اعلان کرتے ہیں کہ پورے ملک کو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا لوگ کیا میں اس کو یہ کہوں کہ موڈی جی کی بات کی اہمیت نہیں ہے یوگی جی کی نظر میں یا میں اس کو یوں کہوں کہ ہمدستان کا بھلا یوگی جی نہیں چاہتے یا میں یوں کہوں کہ یوگی جی اس موقع کی تاک میں تھے کہ یوگی جی باقعدہ مندر جاتے ہیں اور باقعدہ سوشل گیدرنگ کرتے ہیں اب میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یوں کہوں کہ یدروپہ جی انہوں نے بھی بہت بڑی گرینڈ ویڈنگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور گرینڈ ویڈنگ میں انہوں نے گیدرنگ کی یہ کہاں کون ہے یدروپہ یہ بھی چیف منسٹر نے کرنا ٹکا کے ملک کے چیف منسٹر کا یہ رویہ لوگ ڈاؤن کے بعد اور جب کہ بار بار انتباہ دیا جا رہا تھا انٹیمیشن دیا جا رہا تھا کہ لوگ گیدرنگ سے رکیں اور اس صورتحال کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں تب بھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر اور وزرانِ عالی یہ بلکل نہیں رکے وزرائے عالی یہ بلکل نہیں رکے اور مانے نہیں بات کو تو ظاہر ہے کہ آپ عوام سے توقع کر رہے ہیں جب ملک کے قائدین کا یہ حال ہے اور ملک کے لیڈران کا یہ حال ہے اب ہم اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں اس سے آگے پھر آپ نے کیا کیا یہاں لوگ ڈاؤن کیا پورے بھارت کو بند کیا غریب عوام کا جینہ آپ نے حرام کر دیا آپ نے لوگ ڈاؤن کرنے سے پہلے ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا کہ ملک کی غریب عوام کا کیا ہوگا ملک کے مزدور کا کیا ہوگا ملک کے ملک کے اندر دھیاری کرنے والے کا کیا ہوگا آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا آپ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب کام یہ کیا یہاں لوگ ڈاؤن کیا اور مدھے پردیش کے اندر آپ نے ایمیل ایز کو خریدنے کا گندہ کام کیا آپ نے وہاں پر ایمیل ایز کو خرید کر اپنی پارٹی بنائی اور اپنی سرکار بنائی اس سے آگے بڑھتے ہیں اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں میڈیا انڈین میڈیا سے تو میں پناہ چاہتا ہوں اور انڈین میڈیا کا حال اتنا برا ہے کہ انڈین میڈیا نے بار بار یہ کوشش کی ہے بہت بڑی بڑے پلیٹ فارم سے بڑے جو میڈیا چینلز ہیں ان لوگوں نے آج نیوز چینل پر ایک ہیڈنگ چلا رکھی ہے کہ نظام الدین میں لوگ چھپے ہیں اور ماتا ویشنوی میں لوگ مندر میں فسیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں جملوں کو نظام الدین میں لوگ چھپے ہیں اور ماتا ویشنوی دیوی کے مندر میں لوگ فسیں آپ یہاں چھپنے کا نام دے رہے ہیں اور آپ یہاں فسنے کا نام دے رہے ہیں یہ انڈین میڈیا کو اپنی پالیسی چینج کرنا چاہیے یہ مسئلہ کرونا وائرس کا پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ پوری نیشن کو بچانے کا مسئلہ ہے یہ ہندوستان کے ایک عرب 35 کروڑ اوفیشل عوام کو بچانے کا مسئلہ ہے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور آپ یہاں پر اب بھی ہندو مسلم کر رہے ہیں آپ اپنی پالیسی کو اور اپنے نظریات کو اپنی آئیڈیولوجی کو اب تک چینج کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ یہ ہیڈنگ چلا رہے ہیں کہ یہاں نظام الدین میں لوگ چھپیں جبکہ نظام الدین کے اندر آپ پورے سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے وہاں پر اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں نظام الدین کے تعلق سے چوبیس مارچ کو نظام الدین کے طرف سے وہاں کے امیر حضرت جی مولانا سعج صاحب دعوت برکاتم کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ چوبیس مارچ کو ہماری طرف سے ایسے چو کو یہ آلریڈی لیٹر دے دیا گیا تھا کہ دیکھیں جناب ہمارے لئے کچھ انتظام کیا جائے یہاں جو عوام ہے اور یہاں جو لوگ باہر کے الگ الگ اسٹیٹس سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھیجنے کا انتظام کیا جائے تو ایسے چو کا بیان یہ تھا کہ آپ لوگ ایس ڈی ایم سے رابطہ کریں جب ایس ڈی ایم سے رابطہ کیا گیا تو ایس ڈی ایم نے یہ کہا ہم آپ لوگوں کے لئے الگ 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 اسٹیٹس میں جانے کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں تو ہم کوئی ایکشن لیں ہم ان کو بھیجنے کا انتظام کریں اس پر بھی کان نہیں دھرا گیا اور میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بارہ تاریخ کو بارہ فیبروری تاریخ یاد رکھیے گا بارہ فیبروری کو ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے اور خاندان کے سیاسی گھرانے کے سب سے پڑے لکھے فرد راہل گاندھی نے جب انٹیمیشن دیا تھا جب اٹلی کے حالات ان کے سامنے آئے انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت موجودہ حکومت بی جے پی کورونا وائرس کے سلسلے میں سخت اقدامات کرے اور کوئی قدم اٹھائے اس وقت ان کی بات کا بارہ فیبروری کو مزاق اڑایا گیا تھا کہ یہ پیشین گوئی کر رہا ہے یہ آگے کی بات یہ یہ جو ہے تو یہ تو بھوشوانی کر رہا ہے اور آگے کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا لیکن آپ نے ہر بار مزاق اڑایا اب جب حالات دیش کے بگڑ چکے ہیں میری دو لوگوں سے گزاری شاہ تھے ایک تو یہ کہ جو میڈیا کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو میں صاف طور پر کہوں گا کہ میڈیا کے پاس اس وقت مسالہ نہیں ہے اور میڈیا کو صرف اور صرف ٹی آر پی چاہیے آپ تصور کریں کہ ہندوستان کے اندر اکثریت سیکولر لوگوں کی ہے اور وہ ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا نرسی اور نپی آر کے مسئلے میں کہ ملک کے تمام سیکولر ہندووں نے مسلمانوں کا سپورٹ کیا اور پوری پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی جو صورتحال بنی تھی اور جو شبیح بنی تھی اور جو ہندوستان کا روب بنا تھا وہ یہ کہ یا ہندو مسلمان بہت پریم سے رہتے ہیں میڈیا کو سب سے بڑا مسالہ مل گیا کہ یہ مسلمانوں کو پوری کمیونٹی کو اور ایک جماعت کو بدنام کیا جائے میں اس سلسلے میں عوام سے گزارش کروں گا کہ میڈیا کے اندر بیٹھنے والے یہ صرف وصف اپنی ٹی آر پی کے لئے کام کر رہے ہیں لہٰذا آپ ان کی ٹی آر پی نہ بڑھائیں آپ ایسے نیوز چینلز کا بائیکارٹ کر دیں جو غلط خبریں چچلا رہے ہیں اور رہا سوال یہ کہ یہ پوزیٹیو ریپورٹ آ گئی ہے اور اتنے لوگ آ گئے اور اتنے لوگ آ گئے ایسا بہت جگہوں پر ہوا ہے میں کیا کیا میں نے اتنی باتیں بطورے تمہید اور بطورے چند باتیں میں نے گنوائی ورنہ اس سے زیادہ اور بھی باتیں میرے پاس ہیں دو باتیں ایک بات تو یہ کہ لوگ ان پر کان نہ دھنے دوسری بات کہ یہ جو ہماری ملک کی عوام ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو اور دوسری اہم بات وہ یہ کہ ہر مسلمان اس مسئلے کے اندر تمام مسئلے کی اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر نظام الدین مرکز کے ساتھ کھڑائے اور ہم اس سلسلے میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہم اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں حکومت کے دیر سے اٹھائے جانے والے اقدام کو کہ جو قدم پہلے اٹھائے جانا چاہیے تھا وہ پہلے نہیں کیا گیا تیسری اہم بات کہ نظام الدین مرکز نے اپنا کام پہلے ہی کر دیا تھا ان کی بات پر کان نہیں دھرا گیا اور یہ جو کان دھرا گیا ہے نظام الدین کی طرف یہ تو خود ہماری طرف سے پہلے ہی کہا گیا اور پہلے ہی آپ کو لیٹر دیا گیا اس کے بعد آپ کی توجہ یہاں ہوئی ہے اس لئے ملک کے اندر میں میڈیا کے لوگوں سے بہت مہدبانہ گزارش کروں گا ٹی آر پی کے لیے آپ ہندو مسلم کا کھیل مت کھیلئے ٹی آر پی کے لیے آپ غلط خبریں غلط ہیڈنگ نہ چلائیے ٹی آر پی کے لیے آپ لوگوں کے ذہنوں کو خراب مت کیجئے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہمارے ملک کے وزیر آزم نے جو قدم اٹھایا ہے ہم ہندوستان کے تمام شہری ہم وی آر انڈین مسلم اور ہم پہلے ہمارے لیے اندوستان پورا ملک ہے ہم مسلمان ہے ساتھ ساتھ لیکن جہاں پر بات دیش ہت کی آئے گی ہم ملک کے وزیر آزم کے فیصلے کا اوز تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے